نمشکال سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ کاویندر جوہان بلٹن کی شروعات کرنے کے کہتے ہیں کہ ودیہ کے مندر میں گروہ سے بڑا بھگوان نہیں ہوتا لیکن کیا ہوں جب گروہ ہی حیوان بن جائے کچھ ایسا ہی معاملہ بریلی کے فریب پو تھرہ شیطر میں دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک سکشک کی چھاترہ سے اشلیل حرکت کرنے پر جم کر پٹائی کی گئی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں سکشک کو پیٹتے ہوئے شہر میں گھومائی گیا وہیں اس معاملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی کے ساتھ وائرہ ہو رہا ہے سکشک کے خلاف کئی دھاراؤں میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بریلی سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر سکشک کی اشلیل حرکتوں کے بعد اس کی سرے رہا جم کر دھنائی کی گئی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بریلی کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں ایک سکشک کی چھاترہ سے اشلیل حرکت کرنے پر جم کر پٹائی کی گئی سکشک کو پیٹتے ہوئے شہر میں گھومائی گیا اس معاملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اب تیجی کے ساتھ وائرہ ہو رہا ہے تو یہ وہ سکشک ہے جو کہ یہ آروپی ہے اشلیل حرکت کر رہا تھا ایک چھاترہ کے ساتھ جس کے بعد اس کو پکڑ کر لوگوں نے جم کر پیٹا اس سرے رہا پیٹا یہ تصویر جو قید ہوئی لوگوں کے فونز میں موبائل فونز میں اب یہ سوشل میڈیا پر جم کر وائرہ ہو رہی ہے اس خبروں پر زیادہ جنکاریکل ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا بریلی سے آج صرف چیز جھوڑکا ہے آج صرف سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پورا معاملہ کیا ہے یہ اشلیل حرکت کر رہا تھا سکشک اور یہ جو لوگ پیٹ رہے ہیں کون لوگ ہیں کیسے پکڑا گیا تھا یہ یہ کاملی کی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گے یہ سکشک ہے اسد اورنگیب اس کا نام ہے یہ سائید پور کھڑے کی میں ہی اٹھلٹر پولیس کی چھاتروں کو کوچن پڑھاتا ہے ساتھ ہمیں پکٹل دیتا ہے ساتھ ہی اسے آروت ہے کی اس نے اٹھلٹر کی چھاترہ کے ساتھ چھٹار کی اپنا ہی نہیں اسے اپنے کمرے میں بلانے کی رہی ہے اس نے ایمیٹیشن کیا ہے اس کو لے کر اس نے ناراضی جائے کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کھاترہ کو اس نے ایسی پڑھات کیا تھا پھلاہ دریس ہی نہیں کھاترہ جو کہ وہ اپنے گھر پہنچے اور یہاں پر جا کر اس نے اپنے پربار والوں کی پوری بات پہتا ہے سب پربار والے گزتہ بڑھ جیا اور ساتھ ہی ساتھ کوچن سینٹر پہ پہنچیا اور جو تکچک ہے اس کے ساتھ جم کر پٹائی کی ہے پٹائی نہیں پٹائی نہیں اس کا جنورت بھی لکا لانگیا ہے یہ پٹائی نہیں ہے اس نے اپنے پھر ٹھانے گرری کی پٹائی کیا ہے اور انہ چھات رہیں کوئی تک شامنے آئیں جن کے ساتھ اس نے اس طرح ہرکت کی اس سے پہلے موسیقی 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 دو کونٹل کھویا جو ہے اس کو لیا ہے اور اس کو فلحال جانچ کے لیے لیب پریوکشالہ میں بھیج دیا ہے اولی پر کو دیکھتے ہوئے گلا دکاری مہودک کے نردیس پر آج سے کاروائی شروع کی گئی ہے جس میں آج کانپور گھٹمپور سے ہوا آ رہا تھا امیرپور میں سپلائی ہو رہی تھی جس کو ہماری ٹیم نے چورہ دیلی مندر کے پاس پکڑا ہے جس میں دو کونٹل جبت کیا گیا ہے اور سیمپل لیا گیا ہے ہمیرپور کے جلہ نیایلہ میں راستر لوگ عدالت کا اوجن کیا گیا ہے جس میں ویوادت معاملوں کی سنوائی کر معاملوں کا نستارت کر لگوانے کا پریاس کیا گیا لوگ عدالت میں بینکوں کی طرف سے نیایلہ پریسر میں کیمپ لگا کر لوگوں کی سمسیاؤں کی نستارن کی بات کہی تھی راستر لوگ عدالت میں سیکڑوں کی سنکھیا میں پہنچ کر لوگوں نے اپنی سمسیائیں سنائی راستر لوگ عدالت میں آئے پرشاسٹک نیایدھیس پریقشتر ہمیرپور نے راستر لوگ عدالت میں لوگوں کی سمسیاؤں اور شکایتوں کے بارے میں چاندکاری لی اور ماملوں کو جلد سے جلد نپٹانے کے لیے اور آج جب سبھاگار میں میں ہی میں نے لوگوں کو سمجھانے کا پریاس کیا ہے مجھے لگا ہے کہ اس کا کافی اچھا ریٹھ نکلے گا توہی چھتیس گھڑ کے جانجگیر چاپا جلے کے مال خرودہ تھانا شیط میں دن دہاڑے بدماشوں نے ایک چھوٹے بچے کا اپرہنٹ کر لیا بچے کے عمرے ڈھائی سال بتائی جا رہی ہے آٹھ تاریخ کو دو بچے گھر کے باہر ریٹ پہ کھیل رہے تھے تب ہی وہیں سے ایک بچہ گائب ہو گیا جس کی سوچنا پریجنوں نے پولیس کو دی اس کے بعد پولیس نے لگاتار چھانبین کی لیکن ابھی تک بچے کا سراغ نہیں ملا ہے جس سے بچے کے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے اور پریجن لگاتا شاسن پر شاسن سے بچے کی سکشل واپسی کے لیے گوہار لگا رہی ہے کنوج میں پرانے بیوات کو آسانی سے نپٹانے کے لیے لوگ عدالت کا آیوجن کیا گیا تھا یہ آیوجن جلا ویدک سیوہ پرادکرن کے بینر تلے وادوں کا نپٹارہ شروع کیا گیا ہے جلا جج نے دیپ جلا کر لوگ عدالت کا وہیں لوگوں نے اپنی سمسیاں بتائی جن میں سے کچھ کا نستارن ترنت کیا گیا اور کچھ سمسیاں کی نستارن کے لیے دھکاریوں کو آوشک دشا نردیش دیئے گئے ہیں میرٹ کے سردنا تھراشت پریسر میں شانتی سمیتی کی بیٹھک کا آیوجن کیا گیا بتا دیں کہ مارچ کے مہینے میں ہولی میں شبے بارات کا تیوہار ایک ساتھ ہونے کے کارڑ پرشاسن سترک نظر آ رہا ہے کیونکہ حال ہی میں ویدھان سوا چوراؤ سمپن ہوئے ہیں ووٹروں میں آپس پہ متوید پیدا ہو گیا ہے ان سب پر چرچہ کی گئی بیٹھک میں سردنا کے عالی ادھکاریوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ دونوں تیوہاروں کو مل جھل کر بنایا چاہے وہیں شہر کے سبھی لوگوں نے آشواسن دیا کہ وہ ہر طرف سے پریشاسن کے ساتھ ہیں تو میرٹ کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے سردنا تھراشتر کی جہاں پر مل جل کر تیوہار بنانے کی پولکس کا دیکاریوں کے دورا لوگوں سے اپیل کی گئی یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں جائے گا نہیں نیوزولڈ انڈیا پر خبروں کا سلسلہ لگاتا اچاری ہے بہت کم خرچ پر اپلپ کراتا ہے یہ سب ہوتا ہے وشوشنی چکتسہ وشششگیر ڈاکٹر انیل پرشاد بھٹ کی نگرانی میں ڈاکٹر انیل پرشاد بھٹ وشو پرشد ایسے ڈاکٹر ہیں جو بڑے بڑے چکتسہ سنستانوں میں نہ جانے کتنے لوگوں کو نہیں زندگی دے چکے ہیں تو گھورائے نہیں کیڈنی جیسی گمبیر بیماریوں کا ڈٹ کر سامنا کریں اور رینہ گیر ڈیالیسیس ریسر سینٹر میں اپنا خیڈنی کا علاج کر رہا ہے ویدانتا ایک ایسا سیکشنگ سنستان جہاں ہوتا ہے پہتر سکشہ کا صحیح سمادھان سیویل سرورسز ایکزام ہو یا فرڈ ڈیفنس سرورس ایکزام یہاں سیویل سکشہ کی باریوکیوں سے روبرو گراتی ارشنا یادف کپور اس انسٹیوٹ کو دیردھون میں پاپیلولی ویدانتا یہ سکیانمی کی نام سے جانا جاتا ہے انسٹیوٹ کی ستھاپنا ہم نے دوہزار چھے میں کری اس کے بعد نیرنطر یہاں سے کئی چھاتروں نے اپنی تیاری کری اور سفلتہ پراب کری جو ایکنومکلی ویکر سیکشنز ہیں یا پھر جوترہ گنڈ کی مہیلائیں ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ چیز ریزرگ کری ہیں اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بچہ کوئی بھی چھات آئی ایس جیسی اگزائم کی تیاری یا پی سی جیسے اگزائم کی تیاری سے ونچتنا رہ جائے ہمارے سنستان سے سکشاپا کر کئی بچے یو پی اور اتراخت سرکار کے الگ الگ بیبھاغوں میں اچستر پر اپنی سیوائے دے رہی ہیں My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta and I just want to everyone my name is Shivani Tripathi I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand when I started preparing for civil services I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir تو پھر دیکھ اس بات کی آج ہلی جی ادمیشن اور کی جی اپنا IES PCS کا سپنا ساکار We inspire We are a family bound by a common bond We learn We in a weight The record breakers The chair makers The dreamers JLA University Whether the goal is to get a job or to create a job Saharanthpur Saharanthpur Uttarakhand Jailer पर Ghosn गोली चलाने के आरो में 5 लोगों को ग्रफ्तार किया क्या है मामले में Saharanthpur के SSP आकाश तोमर ने बताया कि गुरुआ राथ देवबंध Uttarakhand Ghosn अवास के बाहर टहल रहे تب ہی کچھ نکاب پوش یوکوں نے ان پر گولی چلا تھی سنگھ نے کسی طرح پیڑ کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچائی تومر نے بتایا کہ ڈیوٹی پر تینات پولس کرمیوں کے آنے پر یوک وہاں سے فرار ہوکا ہے جیلن نے تھانا گنگو میں اگیاد بدماشوں کے خلاف معاملہ درج کر آیا جس کے بعد پولس کی کئی ٹیموں نے حملہوروں کو گرفتار کر لیا تھانا دیو بند میں اسٹھک اپ کاراگار دیو بند پر کچھ اگیاد بکتیوں دورہ فائرنگ کی گھٹنا کارید کی گئی اپ کاراگار دیو بند کے جیلر مہودے دورہ ان کے اوپر فائرنگ کرنے کے سمبند میں کچھ اگیاد بکتیوں کے خلاف لکھت میں تحریر دی گئی جس کے سمبند میں تتکال تھانا دیو بند پر عویوک پنجی کرتے ہوئے ورشت پولیس ادیچک مہودے سارانپور ورشت پولیس ادیچک مہودے سارانپوردوارا تتکال الگ الگ ٹیموں کا گھٹن کیا گیا جس میں کرائیم برانچ کی ٹیم اور کتوالی دیو بند کی ٹیم سامل تھی اکت ٹیموں نے گھٹنا کا سفل اناورن کر لیا گھٹنا کے سفل اناورن کے کرم میں اب تک کی گئی کاروائی میں کل پانچ عبیبتگن گرفتار کر لیا گئے ہیں جن کے پاس سے دو گھٹنا میں سامل دو موٹر سائیکل اور دو تین سو پندرہ بور کے تمنچے دو خوکہ کارتوز اور چار عدد جندہ کارتوز بھی برامت ہو گئے ہیں سارانپور میں بدماشوں کے حوصلے لگاتار بلند ہوتے دکھائی دی رہے ہیں بدماش بے خوف ہو کر اپرادوں کو انجام دی رہے ہیں تاجہ ماملہ مرجاپور علاقے کا ہے جہاں پر بدماشوں نے بادشاہی باگ کے پہاڑیوں میں پجاری کی دھاردار ہتھیار سے ہتیا کر دی پجاری کے شو کو جلا دیا وہیں گھٹنا کی جانکاری ملنے پر گرامیڑوں نے پولس کو اس کی سوچنا تھی جس کے بعد موقع پر پہنچے پولس نے جانچ پڑتال شروع کرتی ہے گھٹنا کے بعد سے گرامیڑوں کے بیچ آکھ روش گھرکپور کے ریلوے بولیا کالونی میں ایک کھڑی ریلوے کوچ میں آگ لگتے آگ لگنے کی سوچنا پولس کو دی گئی جس کے بعد موقع پر پہنچے پولس اور فائر برگیڈ کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا پلال گھٹنا میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے وہیں آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں لگ سکا ہے سرگوزہ کے شملہ کہہ جانے والے مین پارٹ میں ہر سال کے طرح اس سال بھی تین دیوستیے کارنیول مہت سب کا آکاز ہو گیا ہے دراصل سرگوزہ کے مین پارٹ پہ تین دیوستیے کارنیول پہ دیش ویدیش سے پہنچنے والے کلاکاروں کی طرف سے پرستطی دی جاتی ہے پہلے دن کے کارکرم دیش ویدیش میں اپنی پرستطی دینے والے کبھی ڈاکٹر کمار ویشواس نے اپنے پرستطی دی اس کارکرم میں ستھانے کلاکاروں سہید پردیش کے خادے منتری آمرجی بھگت سہید کئی کاؤنگریس کارکر سہید جلے کے ادھیکاریوں اور پردیش کے کئی جلوں سے کارکرم دیکھنے والے لوگ بھی موجود رہے ڈاکٹر کارکرم ڈاکٹر کارنیوال کا آیو جن ہو رہا ہے آج پرثم دیوس ہے پرثم دیوس میں ہمارے کئی مہمان باہر سے آئے ہیں ڈاکٹر کمار بیسوال جی آئے ہیں ہمارے سانتھی ہاؤسنگ بوٹ کے ادھیکش کمدیپ سنجھنے جا جی آئے ہیں اور کھا دائیو کے ادھیکش بھائی پرد جی آئے ہیں کتے دن چلے گا اور کیا خاص رہے گا سبھی آئے ہیں سبتہ سواغت ہے تین دن تین دی وسیا آئے جن ہے اور اس میں تین دن میں سانسکرٹک کارکرم کے ساتھ ساتھ یہاں کا کابے پاٹھ کا بھی آئے ہیں کسٹی کا بھی آئے ہیں سانسکرٹک کارکرم کے ساتھ ساتھ یہاں ایک کلسے مہین پاٹ کا آئے ہو جن پریٹرن کی دریشتی کور سے ایک مہتو تو رکھتا ہے ساتھ ہی یہاں کے بکاس کی مارڈل کا او دھارنہ بھی ہے کی جب شروعاتی دور پہ جانتے ہیں اس سمائے بہت چھوٹا سو روپ میں تھا سدھار تگر میں جیت کے جشت میں تتھا کتھت روپ سے اسلام جند آباد کے نارے لگانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ان دنوں خوب وائرل ہے یہ وائرل ویڈیو دس مارچ کی شام سدھار تگر جلے کے ڈمریہ گنج ویدھان سبا کے ڈمریہ گنج چوراہے کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو میں ڈمریہ گنج ویدھان سبا سے سبا کے ٹکٹ پر چناؤ جیتے ہیں سیدہ خاتون کی کاریالے کے باہر ہجاروں سمرتھوکوں کی بھیڑ کٹھا ہوئی اور اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایک وشیش پارٹی کے ساتھ ساتھ وشیش دھرم کے ناغری لگا رہے تھے اس ویڈیو کلپ کو لے کر افباہوں کا بازار گرم ہے کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اس وائرل ویڈیو میں پاکستان زندہ باد کے نارے تک لگائے جا رہے ہیں وہیں اس کو لے کر شیطر میں کافی تناؤ کستیتی ہے تو جندہ باد کے نارے لگانے کا یوڈیو مجھے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے دیپ جی یہ بتائیے گا کہ پورا ماملہ کیا ہے سب سے پہلے تو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام زندہ باد کے نارے لگائے گئے تھے لیکن کچھ لوگوں کا تو یہاں تک آروپ ہے کہ اس میں پاکستان زندہ باد تک کی بات کہیں گئی ہے جی آپ کو بتا دیں یہ دس تاریخ کا ماملہ ہے جب چناؤ کاؤنٹنگ ختم ہوئی ساری کنگیز جیس کر اپنا سنے گھار کی طرف نکل رہے تھے اور اس میں ہم بھی مکشالے پہ تھے کامپنگ میں لیکن یہاں پہ جب سمسکروں کو پتا چلا کہ سیدہ خاتون جی چکی ہیں تو گام بھروس سے نکل کر یہ کاریالے کی طرف بڑھے مندر شوراہا ڈمریل جہاں پہ سمدھوڑی پاڈی کا کاریالے ہے وہاں پہ بھیڑی کچھا ہوئی اور وہاں پہ کچھ لڑکے ہی کچھا تھے جو اسلام زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے اور اسی بیڈیو کو وائرل کر دیا گیا اور اس میں ایک پریجنس 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 سے دکھایا گیا کہ پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے تھے لیکن اس معاملے کو یہاں کے جلے کے اجھکاریوں نے سنگیان دیا اور ویڈیو کی جانس پرتال کی جس میں ایک ساپکر پر نکلا کہ اس میں دیس برودھی نارے پاکستان زندہ باد کے نارے نہیں لگا رہے گئے ہیں ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن دیب جی لیکن دیب جی یہ بھی لیکن دیب جی یہ بھی ایک چھتا کا مسئلہ ہے کہ یہاں پر وشیش دھرم کے نارے لگانے کی بھی آوشکتہ کیا تھی پارٹی کینڈیٹ اگر جیتا ہے تو وشیش دھرم کے نارے کیوں لگا یہاں سے گلل ہوا جس کو یہاں کے پرشاتل نے بہت گمدیرٹا سے لیا ہے اور لے کر اس پر کاروائی کر جی اس پورے معاملے کو لے کر جہاں پر یہ نارے لگائے گئے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ کینڈیٹ کی جیت کے بعد نام ہے ان کا سیدہ خاتون تو سیدہ خاتون کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے سیدہ خاتون کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ پاکستان جند آباد کے نارے نہیں لگا گئے ہیں اور جو اس طرح کے نارے لگا رہے تھے یا جو بیڈھائک کو ایک معاملہ اور ہے اس میں بیڈھائک کو اب سب بھولا گیا ہے اس کو لے کر ان کو یہاں کے پرساتم کے دورہ اپیس کی گئی ہے جو ان کو پریشان نہ کیا ہے ٹھیک کاروائی کی بات کی جاری ہے دیب جی لیکن ابھی تک پتہ لگا ہے کہ کون لوگ تھے جو اس طرح کے نارے لگا رہے تھے دھارمک نارے لگا رہے تھے کون لوگ تھے وہاں پر ابھی تک کچھ بھی اس کی جانکاری جی کچھ لوگوں کو شمید کیا گیا ہے ڈائیس لوگوں کے اوپر حسائیہ درد ہوا ہے پرکیاسی سمیں لیکن اس میں سے پلزہ لوگوں کو شمید کیا گیا ہے اس میں سے کئی لوگوں کو کل سام تک اٹھایا گیا ہے جن کو اوپر ایک سو اکیاون میں اپائیہ درد کی گئی ہے اور آگے کی کاروائی کی جاری ہے ٹھیک اور یہ جو دیش دروہی ناروں کی بات ہو رہی ہے اس کو پولیس نے پوری طرح سے خارج کر دیا ہے کہ ایسا کچھ رہی ہے جی ابھی ایک تم فائنلی خارج نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے ابھی اس میں کچھ نکلا نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو جانچ کے لیے گئی ہوئی ہے اور جن بھی اس کو ایتم اثر کر دیئے ہیں اور جانچ کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ آتا ہے لگاتا ہر ہمارے ساتھ بڑے رہیے گا دیب جی اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا اس کو ہم تک پہنچائیے گا فلال کے لیے تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ یہ جو ویڈیو ہے سدھار تگر سے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں سیدہ خاتور ان کی جیت کے بعد کارکرتہ کارلے کے باہر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسلام جندہ آباد کے نارے لگاتے ہیں تو یہ نارے لگانے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی ویرن ہو چکا ہے اور کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر اسلام جندہ آباد کے ساتھ ساتھ پاکستان جندہ آباد کے نارے بھی لگائے گئے فیلال پولس نے پوری ویڈیو کو جانچ کے لیے بھیج دیا ہے فیلال اس بولٹر میں اتنا ہی باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ